بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹائپک ہے ریفلیکشن آف سانڈ ویوز اینڈ ایگو ریفلیکشن اس ڈیفائن ایز دا باؤنسنگ بیک آف سانڈ ویوز وین ایٹ سٹرک ای سرفیس اس کال ریفلیکشن آف سانڈ جب ایک سانڈ ویوز کسی سرفیس سے سٹرک کرتے ہیں اس سے ٹکراتی ہے اور یہ باؤنس بیک ہو جاتی ہے اسی میڈے میں واپس آ جاتی ہے تو اس فرنسز کو ہم ریفلیکشن آف سانڈ کہتے ہیں کچھ سرفیس ایسی ہوتے ہیں جس سے ریفلیکشن زیادہ ہوتی ہے عام طور پر یہ وہ سرفیس ہوتے ہیں جو ہارڈ سرفیس ہو اور سمودھ ہو تو ہارڈ اور سمودھ سرفیس ریفلیکشن کیلئے زیادہ اچھی ہوتی ہے اور کچھ سرفیس ایسی ہیں جو ایبزارب زیادہ کرتی ہے جب یہ سانڈ ویوز اس سے جب یہ سانڈ ویوز اس سے ٹکراتی ہیں سا جذب کرتی ہے زیادہ تر ساؤنڈ یہ اپنے اندر جذب کرتی ہے تو عام طور پر یہ وہ سرفیسز ہوتے ہیں جو فورس ہو اور سافٹ سرفیسز ہو ایکو کیا چیز ہے ایکو بھی ایک ریفلیکشن آف ساؤنڈ ہے لیکن ایکو ایسی ریفلیکشن ہے جس میں ہم اریجنل ساؤنڈ اور ریفلیکٹڈ ساؤنڈ میں فرق کر سکتی ہے یعنی ہم ایک جگہ پر ساؤنڈ کرتے ہیں اور وہ ساؤنڈ کسی سرفیس سے ریفلیکٹ ہو کے واپس آتی ہے تو ہم کلیرلی محسوس کریں گے کہ یہ والا ساؤنڈ ریفلیکٹڈ ساؤنڈ تھا اور یہ والا ساؤنڈ اوریجنل تھا تو جب ہم ان دونوں کے درمیان فرق کر سکتے ہیں تو اسی ریفلیکشن کو ہم ایکو کا نام دے دیتے ہیں اور جب ہم ریفلیکٹڈ ساؤنڈ اور اوریجنل ساؤنڈ میں فرق نہیں کر سکتے کہ کون سا اوریجنل تھا کون سا ریفلیکٹڈ تھا تو اس وقت اس ریفلیکشن کو ہم ریوریبریشن کا نام دے دیتے ہیں عام طور پر ایکو تب آتی ہے جب وہ سرفیس جس سے ریفلیکشن ہوتی ہے وہ کم از کم سیونٹین پوائنٹ ون فائف میٹر دور ہو تو اس وقت جب ریفلیکشن ہوگی تو اسی ایکو کہتے ہیں اور جب یہ سرفیس جو ہم سے سیونٹین پوائنٹ ون فائف سے کم دور ہو تو اس وقت اس ریفلیکشن کو ہم ریوریبریشن کہتے ہیں تو اس کے لئے ایک سیمپل سی کلکولیشن کرتے ہیں فرض کریں ایک نارمل ٹیمپریچر ہے تو نارمل ٹیمپریچر تقریباً ٹوینٹی ڈگری سنٹی گریڈ ہوتا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ٹوینٹی ڈگری سنٹی گریڈ پر ساؤنڈ کی سپیڈ تقریباً برابر ہے تری ہنڈر اینڈ فورٹی تری میٹر فار سیکنڈ ایک نارمل انسان کی سنسز زیرو فوائنٹ ون سیکنڈ میں کام کرتی ہے یعنی اگر اسے دو ایوینٹس ایک کے بعد دوسرا دیا جائے اور ان دونوں کے درمیان ٹائم زیرو فوائنٹ ون سیکنڈ ہو تو یہ کلیرلی دونوں میں فرق محسوس کرے گا کہ یہ فرسٹ والا تھا اور یہ سیکنڈ والا ہے تو یہ انسان کی سنسز اتنے وقت میں کام کرتی ہے اب پرس کر لے کہ ہم سے یہ ریپلیکٹنگ سرپیس ایکس ڈیسٹنس پر موجود ہے تو جب یہ سانڈ ہم فروڈیوز کرتے ہیں اور وہ ریپلیکٹ ہو کے واپس آتی ہے تو یہ ایکس ڈیسٹنس ٹوائس کور کر جاتی ہے لہٰذا ڈیسٹنس کورڈ بائی سانڈ ہے ٹو ایکس اب چونکہ ہمیں پتا ہے کہ سپیڈ برابر ہے دیسٹنس ڈیوارڈ بائی ٹائم تو اگر ہم اس ایکویشن میں ویلیوز پوٹ کر لے تو ہمارے ساتھ آ جائے گا 343 is equal to 2x divided by 0.1 اس ایکویشن سے ایکس برابر ہو جائے گا 343 multiplied by 0.1 divided by 2 اس کو پردر کلکولیٹ کرنے کے بعد ہمارے ساتھ آئے گا x is equal to 17.15 یعنی وہ ریفلیکٹنگ سرفیس ہم سے اگر 17.15 میٹر دور ہوں تب ہمیں ریفلیکٹیڈ ساونڈ 22 ڈیوز انٹیگریٹ پر 0.1 سیکنڈ بعد محسوس ہوگی اور تب ہماری سینسس یہ ڈیٹیکٹ کرے گی کہ یہ ریفلیکٹیڈ ساونڈ ہے یہ ایکو ڈیسٹنس ہے 17.15 ایکو ڈیسٹنس ہے یہ ٹیمپریچر پر ڈیپین ہے اگر ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے گا اگر زیادہ ہو ٹیمپریچر تو پھر ساونڈ کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے تو یہ ایکو ڈیسٹنس پھر بڑھے گی اور اگر ٹیمپریچر کم ہو تو پھر یہ ایکو ڈیسٹنس کم ہوگی تو یہ تا آج کا ہمارا ٹیپک امید ہے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا ملتے اگلی ویڈیو میں ٹیک کیر اور بائی بائی